اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو لیٹس نیوز لیٹس نیوز دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تازت تدین رپورٹ سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی پر غیر ملکی فنڈنگ کا الزام ثابت ہو گیا ہے شوکاز نوٹس جاری الیکشن کمیشن آئی پاکستان نے ممکنہ فنڈنگ کیس کے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف پر غیر ملکی فنڈز لینے کے الزامات ثابت ہو گئے ممنوع فنڈنگ آئیہ کیس سن 2014 سے الیکشن کمیشن میں زیر سماد تھا الیکشن کمیشن کے جانب سے یہ فیصلہ 21 جون کو محفوظ کیا گیا تھا جسے آج سنا دیا گیا الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے پی ٹی آئی کو اظہار وجو کا نوٹس جاری کیا کہ کیوں نہ یہ فنڈز ضبط کر لیے جائیں اس کیس کے فیصلے کے موقع پر الیکشن کمیشن سمیت دیگر اہم مقامات پر پولیس رینجرز اور ایف سی کے 1400 پولیس اہلکار تانیات کر دیے گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق سیکیورٹی پلائن کے مطابق کیس کا فیصلہ آنے کے بعد نقص امن کا اندیشہ ہے چنانچہ کسی بیوہ غیر معمولی صورتحال یہ ہنگام آرائے سے ہم نے پٹنے کے لیے انٹی رائٹ دستے تانیات کر دیے گئے ہیں جبکہ آنسو گیس کے استعمال کی بھی انتظامات ہیں الیکشن کمیشن کے علاوہ نیپرا بیلڈنگ، نادرہ چوک اور سرینہ چوک کو خاردار تاروں سے بند کر دیا گیا پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی اسی نوعیت کے کیسز الیکشن کمیشن میں زیر التواہ ہیں مگر کسی دوسری سیاسی جماعت کے حوالے سے عدالت نے الیکشن کمیشن کو فیصلہ سنانے کا پابند نہیں کیا اس کیس پر سمات کے بعد سلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو تیس روز میں پی ٹی آئی کی ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ کرنے سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک جیسے سلوک کرنے سے متعلق بھی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے درخواست پر نوٹس جاری کر دیا تحریک انصاف کے خلاف ممنوع فنڈنگ ثابت الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنان دیا اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ آرمی ایوییشن ہیلیکوپٹر لا پتہ ہونے کے معاملے پر جیرمن پی ٹی آئی عمران خان کا موقف بھی سامنے آ گیا اوثل سے کراچی جانے والا پاکستان آرمی ایوییشن کا ہیلیکوپٹر لا پتہ ہو گیا ہیلیکوپٹر میں کور کمانڈر لفٹرین جنرل سرفراس علی بھی سوار ہیں ہیلیکوپٹر کے لا پتہ ہونے پر جیرمن پاکستان تحریک انصاف کا بیان بھی سامنے آ گیا اپنے پیغام میں سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پریشان خون خبر ہے کہ آرمی ایوییشن کا ہیلیکوپٹر لا پتہ ہو گیا میں اس میں سوار تمام افراد کے لیے دعا کو ہوں ناظرین آج آپ کو ایک نہائی تھی کامیاب گھرانے کے متعلق بنات بتاتے ہیں ایک ایسا گھرانہ جس کے دس کے دس بچوں نے ایک تاریخ رقم کر دی نووی کی دہائی سے تعلق رکھنے والے بچے جو اب ادھیر عمری میں داخل ہو چکے ہیں ان کے لیے انور مقصود کا اور فاطمہ سوریہ بجیہ کا نام کسی بھی تعرف کا محتاج رہیں یہاں تک کہ عام گھریلو خواتین بھی دنیا کے معاملات سے نابلت ہونے کے باوجود زبیدہ آپا کے ٹوٹکوں سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ ان کا استعمال بھی گھر میں باقائدگی سے کرتی ہیں انور مقصود کے گھرانے کا ماضی انور مقصود کے گھرانے کا تعلق ہندوستان کے علاقے بدائیوں سے تھا ان کے نانا جو ایک نواب تھے ان کا نام نسار یار جنگ تھا ان کا تعلق علی گھر سے تھا جو علی گھر سے ہیدرباد آ کر آباد ہو گئے اور قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر گئے 1948 میں پورے خاندان کے ساتھ پاکستان کے شہر کراچی آ گئے نانا کا گھر پہلی تربیت کا انور مقصود کے گھرانے کیلئے ان کے نانا کا گھر سب سے پہلے تربیت کا ثابت ہوا کیونکہ ان کے نانا اول تعلقہ ان کے نانا اول تعلقہ دار تھے یعنی ان کو دکن کی تحصیل کے تمام انتظام ذمہ داری حاصل تھی وہ ایک شاعر بھی تھے اور باق تحلوی کے شاگرد یہی وجہ تھے ان کے گھر میں مولانا مودودی مولانا عبدالحق جگر مراد آبادی اور فنہ بدیوانی جیسے بڑے ناموں کا باقائدگی سے آنا جانا رہتا تھا ان کے نانا کی اپنی کلیات کیفیات کے نام سے بھی شایع ہوئی تھی دکن کے گھر سے ہجرت اور پاکستان آمد اپنا دکن کا گھر ملازموں کے حوالے کر یہ گھرانا قائد آزم کے چہلوں سے ایک دن پہلے کراچی پہنچا اور حکومت نے ان کو رہائش کے لئے خالی مکان دینے کی درخواست کی مگر ان کے زمین نے یہ گوارہ نہ کیا وہ کسی اور کے گزر پر قبضہ اختیار کریں بلکہ اس کی جگہ وہ ایک خالی زمین خیمہ لگا کر رہائش اختیار کر لی جو ان کے خودداری اور رسولوں پر کاربند ہونے کی ایک مثال تھی ہجرت کے دیر سال بعد پیر الہی بکش کے ایک ایسے مکان میں رہائش اختیار کی جس کی نہ تو چھت تھی اور نہ ہی اس مکان میں کوئی دروازہ یا کھڑ گی انرو مقصود کے دس بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے نانا نے بھی اس مکان میں زندگی کے آٹھ سال اس حال میں گزارے کہ اس مکان میں پانی بجلی یا گیس کی کوئی سہولت پہنچود نہیں تھی بہن بھائیوں میں باہمی مسالی محبت کا سبب اس حوالے سے فاطمہ سوریہ بجیہ اور نوانور مقصود کا یہ کہنا تھا کہ ہم بہن بھائیوں کے درمیان سب سے بڑی مسالی محبت کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے جائدات نہیں چھوڑی بلکہ اس کی جگہ انہوں نے ہمارے لیے ورسے میں کتابیں چھوڑی جس نے ہمارے درمیان کی محبت میں کبھی کمی نہ آنے تھی اس گرہانے کی پرورش جس عدبی اور خودداری کے محول میں ہوئی اس نے ان کو ذہنی طور پر وقت سے پہلے پڑا کر دیا یہی وجہ تھی فاطمہ سوریہ بجیہ نے صرف بارہ سال کے عمر میں پہلا نوبل تحریر کر دیا دوسری جانے معروف شائرہ زہرہ دگانے بھی بارہ سال کے عمر میں پہلا شیر کہا اور انور مقصود جو کی پینٹنگ سے لگاو رکھتے تھے انہوں نے بھی اسی عمر میں پہلی پینٹنگ بنائی انور مقصود گھر کی دیواروں پر کوئلے سے گھر کی افراد ماں نانا اور دوسرے بہن بھائیوں کے سکیچ بنایا کرتے تھے اور ان کے اس شوق کو دیکھ کر ان کے بڑے بھائی نے اپنے بجت سے سب سے پہلے ان کو پینٹ لا کر دیا انور مقصود کی پینٹنگ کی پہلی نمائش ان کی بہت ہی کم عمری میں 1958 میں ہوئی اور اس کے میار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی تمام تصویر پاکستانے سفارت کا جمشید مارکر نے خرید دی انہوں نے غربت کے ساتھ جنگ بھی کی انور مقصود کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت میں جب گھر شدید غربت کا شکار تھا تو تمام بہن بھائی اپنے طور پر اس کا مقابلہ کرتے تھے یہاں تک کہ 1959 سے 1960 تک انور مقصود اپنے خراجات کی تکمیل کیلئے لائٹ ہاؤس پر قرآنیں فروک لے کر آتے اور ان کے بٹن اتار کر ان کے کفلنگز اور ٹائیاں بنا کر فروخت کیا کرتے تھے اور اپنے خراجات پورے کرتے تھے اس گھرانے کا ایک اور بڑا نام زبیدہ تارک کا بھی تھا جنہوں نے اپنے ماں سے سیکھے گئے کھانے اور ٹوٹ کے پاکستان کی تمام خواتین کو سکھار کر بڑا نام پیدا کیا ماں سے کھانا بنانے کا ہنر انور مقصود نے بھی سیکھا اور آج بھی اپنے لئے کھانا وہ خود گھر پر بناتے ہیں یہاں تک کہ اکثر اپنے ملازمین کے لئے بھی وہ کھانا بناتے ہیں آج بھی اس علمی اور عدبی کھرانے کا سب سے بڑا سرمایہ ان کی کتابیں ہیں اور ان کے دس کے دس بہن بھائیوں میں سے زہرہ نگاہ معروف شائرہ انور مقصود مصنف پینٹر فاطمہ سوریہ بجیہ معروف ڈراما نگار اور زبیدہ تاریخ معروف کھ کے طور پر جانے جاتے ہیں ان کے باقی بہن بھائی بھی مختلف شعبوں میں کامیاب رہے اس قاندان کی کتابوں سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ صرف انور مقصود کے پاس اس وقت بھی آٹھ ہزار کتابیں ان کی ذاتی لیبروری میں موجود ہیں